محسوس ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے جب ہمارے اداروں کے ذمہ داران اور سربراہان اس پرائیم منصف کو منتخب وزیر اعظم کے نام سے پکارتے ہیں جب وہ ان کو اپنا باس کے نام سے پکارتے ہیں ہمیں دکھ ہوتا ہے وزیر اعظم کو باس کیوں کہا مولانا فضل الرحمن ناراض میڈیا بریفنگ میں تنقید کہا اپوزیشن نے فیصلہ کیا تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دیں گے تو کیا کروگے لوگوں کو سیف ہاؤس میں ڈالا جا رہا ہے گردنوں پر بوٹ رکھ کر اجلاس کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے بیس نومبر کو پشاور میں عوامی مظاہرے کا اعلان بھی کر دیا کہ کن کن لوگوں کو سیف ہاؤس میں لے جائے گیا کن کن لوگوں کو ٹیلی فونیں کی گئی ہیں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن سے کیسے نمٹا جائے وزیراعظم عمران خان سے وزیراعلا پنجاب کی ملاقات جوائنٹ سیشن کی حکمت عملی اور سیاسی صورتحال پر خور وزیراعظم کی ارکان پارلیمنٹ اور کابینہ ارکان سے ملاقاتیں قانونی ٹیم سے بھی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس پر مشابرت اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے بھی مشترکہ اجلاس سے قابل اپوزیشن پارلیمنٹی کا اجلاس بلا لیا اپوزیشن کے تمام عراقین کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کہا حکومت گرتی ہوئی دیوار ہے سہارے اسے بچا نہیں سکتے خورشید شاہ کہتے ہیں کل بھرپور پوشش کریں گے کہ پارلیمنٹ کی توکیر قائم رہے ترین گروپ کا حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شرکت کی یقین دہانی راجہ ریاض کہتے ہیں کل کے مشترکہ اجلاس میں شرکت کریں گے اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں چوہدری شجاعت حسین کی طبیعت خراب مریم نواز کا چوہدری شجاعت کے بیٹے سے ٹیلیفون اکرابطہ خیریت دریافت کی مون لیگی راہنما حمزہ شہباز کے اسپتال میں آیا عادت بلاول بھٹو کا بھی چوہدری شجاعت کے لئے نیک تمناوں کا اظہار اور کورونا لوگ ڈاؤن کے بعد سموگ لوگ ڈاؤن پنجاب حکومت کا سکولز اور دفاتر کے عقاد تبدیل کرنے کا اشارہ سٹینلنگ کابنٹ کمیٹی براہ سموگ کا اجلاس طلب مشابرت کے بعد سکولز کو بند کرنے کا فیصلہ ہوگا ڈاکٹرز کی شہریوں کو گھر سے نکلتے وقت احتیاط کی ہدایت موسیقی